سپا سپریمو اکلیش یادو سے انڈیا نیوز اتر پردیش اتراخن کے چینل ہیڈ اروند چطرویدی نے ایکسپلوسی باتچیت کی کیا ہے دو ہزار بائیس ویدھان سبا کا پلان گڑھوندن پر کب ہوگا پورا خلاصہ یہ ایسے کئی ایسے سوال تھے جس پر خل کر ہوئی باتچیت آپ سنیے اکلیش یادو کے ویڈیا یادرہ کا یہ چھٹوہ چرن ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اپار بھیڑ راستے میں دکھائی دی اس سے کتے انکار نہیں کیا جا سکتا اور نشتی تروپ سے ایک نئے ویزن کے ساتھ اکلیش چناؤ لڑنے اکلیش جی انڈیا نیوز میں آپ کا بہت سواگت ہے پورے راستے بھر میں بھیڑ کا اتصا لوگوں کا جنون دکھائی دیا اکلیش یادو اس بار چناؤ میں کس موڈ میں کس موڈ میں جا رہا ہے اتصا پدیس کی جنتہ بدلاب چاہتی ہے اور بھاتی جنتہ پارٹی جہاں یہ نعرہ دے رہے گی ڈبل انجن کی سرکار ہے لیکن اتصا پدیس میں ڈبل انجن کی سرکار فیل دکھائی دے رہی ہے ان کے سنگل پت میں تھا کسان کی آئے دوگنی آج کسان پوچھ رہا ہے کہ آئے دوگنی کب ہوگی ان کی سرکار میں بیکاری بیروزگاری بڑی ہیں لگاتار نیویش کے لیے کئی آئیوجن ہوئے لیکن نیویش نہیں ہوا کانو وستہ میں پرشن لگ رہے ہیں سب سے زیادہ کسٹوڈین ڈیت ہوئی ہے نیشنل ہیومن رائٹ کمیشن نے سب سے زیادہ نوٹیزز دی ہیں یہ تمام سوال ہیں اور سب سے اوپر ہے مہنگائی کا سوال اگر آدھی کمائی ہو جائے گی مہنگائی دوگنی ہو جائے گی تو کسی پریوار میں کیسے خوش آلی آئے گی یہ سب سے بڑے سوال ہیں جس کا جواب بھادے ہندہ پاڑے کے پاس نہیں ہے مگلے جی کل جو آپ بات کہنا چاہتے تھے وہ کیا بات کہنا چاہتے تھے لوگوں نے اس کو پرینٹ کرنا شروع کر دیا مندر کو لے کے جب انہوں نے بات کہی تو لیکن جہاں تک کاشی وشنات کوریڈور کی بات ہے اس پہ کوئی سوال نہیں ہے سب کو اچھا لگ رہا ہے سب کی خوشی ہے لیکن کیا بھادے جندہ پارٹی یہ بردائے گی کہ شروعاتی دور میں جو اب بھول لینے کا کام شروع ہے کیا سماجہ سرکار میں نہیں ہوا اسی طرح وڑنا ندی صاف ہونی تھی اس کا کام روکا میٹرو روک دی گئی کام بنارس کا انڈرگاؤنڈ کیبل اگر کسی نے کیا بجلی کا تو سماجہ سرکار میں شروع ہوا سارنات میں بھی ہوا گنگا کے پول بنے ہسپتال بھی دیکھے ایسا نہیں ہے آپ کی سرکار میں بہت سارے ہسپیٹل بھی بنے اس سے انکار نہیں کیا سکتا لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ اکھلیش جی نے بہت سارے کارکرم شروع کیے لیکن وہ پورے نہیں ہوئے آپ مجھے بتائیے کہ کون کون سے ایسے بڑے پروجیکٹ جو پورے ہو گئے ہیں جو کام سماجہ بازی سرکار میں شروع اتنے دھیمیں چلائے انہوں نے اتنے ڈیلے کیا کہ آج پانس سال پورے ہو گئے تب کام پورے ہو رہے ہیں اس نے سوال یہ ہے کہ کیا بھادی جنتہ پارٹی اس بات کو سوکار کرے گی کہ کئی پروجیکٹ جن کا اوڑھ گھاٹن انہوں نے کیا ہے وہ سماجہ بازی سرکار کے پروجیکٹ تھی جہاں تک بھادی جنتہ پارٹی کا ہے ماں گنگا کو صاف کرنے کا تھا کیا گھومتی صاف ہو گئی کیا ہندن ندی صاف ہو گئی کیا کالی ندی صاف ہو گئی کیا یمنا ندی صاف ہو گئی آج جس راستے پر بھادی جنتہ پارٹی چل رہی ہے وہ سمیدان کی دھچیاں اڑا رہی ہیں سرکاری نوکریوں کا جو سرکاری سنسانس ان کو بیچا جا رہا ہے بھادی صاحب بھیورا مٹکر جی نے جو ہمیں سمیدان دیا آدھکار جہاں سے ملے ہیں ان آدھکاروں کی دھچیاں اڑانے کا کام سرکار کر رہی ہے اس لیے سماج وادی بیچا دھارا اور امبیڑ گر وادی مل کر کے اس بھادی جنتہ پارٹی کو تپڑے سے ہٹائیں گے اس بار آپ کے مند میں جو چھوٹے دلوں سے گھٹ بندن کرنے کا بیچار آیا وہ تھوٹ کیسے آیا بڑے راشتی دلوں سے انواب بہت ٹھیک نہیں رہا اس لیے اتھا بزیس کے چھتی دل جن کی اپنی طاقت ہے جن کی اپنی پولیٹیکل اپروچ ہے اور کہیں نہ کہیں وہ چھتی دل بھادی جنتہ پارٹی کو ہٹانا چاہتے ہیں اس لیے ان کو ساتھ لینے کا کام سماج وادیوں نے کیا ہے چھوٹے دلوں کی تو بات ہو گئی آپ نے کہا کہ نہیں اس کا انوابہ بہت اچھا نہیں رہا لیکن دیس بھر میں جو بات ہو رہی ہے آپ دیکھیں آپ کی ممتہ دیز سے بات ہوتی ہے آپ کی باقی بپکشی دلوں سے بات ہوتی ہے ایک بڑے بپکش کی کلپنا کی جا رہی ہے تو یہ بڑے بڑا بپکش کیا ہے یہ کس کو لے کے بات ہو رہی ہے دیکھیں جہاں بڑے بپکش کی بات ہے فلال بڑا بپکش بنے ہی سب چاہتے ہیں لیکن اتب دیز میں ہماری کوشش ہے کہ اوہم کا راجبر جی کو ساتھ لے لیا رام اچال راجبر جی بہجن سماج باٹی کے بدیز کے اعتردے ان کو ساتھ لے لیا آدھر شیمتی کشنا پٹیل جی ان کو ساتھ لیا ہے سنجد چوہان جی کو اس لیے لیا ہے کہ ان کی لگاتار ان کے سماج میں انہوں نے کام کیا ہے بہت سارے ایسے سوالیں جن کا جواب بھادی جنتہ پارٹی نہیں دے سکتی یہ چاہتی جنگرنا چاہتے ہیں یہ آبادی کے ساتھ سے حق اور سمان چاہتے ہیں اسی لیے ان دلوں کو ساتھ لیا ہے ہم ان دلوں کے جو مدنے ان سے سہمت ہوں میں ان مدنوں پر کام ہونا چھئے بہادی جنتہ پارٹی ان کے ایموشنز کو تو ساتھ لیا لیکن ان کو ستھا میں آکے دیا کچھ نہیں اس لیے ان کی باتیں جھوٹی ہیں وکاس کے ان کے بکیابن جھوٹے ہیں جو جھوٹ کا فول ہے اب کسی کو پسند نہیں ہے نہ اس میں جھوٹ کے فول میں کوئی خوشبو بچی ہے اس لیے اتبادی جنتہ پریورتن کر کے دکھائیئے سوال لوگوں کو بہت اپیکچھا ہے لوگوں کو لگتا ہے کہ نہیں اکلیش آدھو بڑا بپکش بپکش کی بھومی کا آدھا کر سکتے ہیں کیونکہ اتبادیش میں جس طریقے سے آپ نے چھوٹے دلوں کے ساتھ گڑ بندن کیا ہے یہ پریوگ بہت حد تک بہت کامیاب دکھائی پڑ رہا ہے میں آپ سے یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ آخر آپ چیزوں کو لیٹ کیوں نہیں لے رہے ہیں لیڈر کے طور پر کندر میں چیزوں کو لیٹ کیوں نہیں لے رہے ہیں نہیں ابھی اتبادیش کا چناؤں جروری ہے اتبادیش میں بدلاب جروری ہے ابھی دلی کی رازنید بہت دور ہے اس لیے سمجھنا چاہتی ہے جو اتبادیش کے جنتا کے بیچ میں خوشالی نہ سکے اگلے جی ایک اور بڑا سوال بیبکش بہت آسانی سے لگاتا ہے کہ آپ لوگ جو ہے پریوگار بات کو بڑھاوا دیتے ہیں پریوگار بات پہ آپ کا کیا کمیٹ ابھی جب لوگڈون ہوا اس سے میں اتبادیش کے لگ بک نبیہ مزدوروں کی جان گئی جو پردیش میں مہاراشت میں گجرات میں آنے جگہے کام کرتے تھے سرکار کو مدد کرنی چیئے تھی پہلے تو انہیں گھر پہنچانے کا انتظام کرنا چیئے تھا گھر پہنچانے کا انتظام نہیں کیا وہ گھر پہنچنے سے پہلے ان کی جان چلی گئی اگر کسی نے مدد کی تھی تو سماجوالی سرکار نے مدد کی تھی اسی طرح بہت ساری گھٹنا ہے جہاں سرکار کو پریوار کی طرح کام کرنا چیئے تھا ان کی دیکھوال کرنی چیئے تھی کیونکہ سرکار میں بیٹھے لوگ پریوار کا دکھ نہیں سمجھ سکتے ہیں ایک پریوار والا ہی دکھ سمجھ سکتا ہے اس لئے اتبادیس کی جنتہ نے تیہ کیا ہے جو ان کے دکھ درد سمجھے گا اس کا سمرتھن کریں گے یہ جو ستہ میں بیٹھے لوگ ہیں یہ پریوار والوں کا دکھ نہیں سمجھ رہے ہیں پہل پردان منتری نرندر مودی نے یہ کہا کہ جب اورنجیب آتا ہے تو یہاں پر شیواجی آتے ہیں جب سلارگاجی آتا ہے تو یہاں پر سوہل دیو آتے ہیں اس بیان کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں یہ کیا کہنا چاہتے ہیں جیسے چناؤ آتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی دھرم کا چشمہ اٹھا لیتی ہے ہر چیز کو دھرم کے چشمے سے دیکھنا چاہتی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ جو سنکل پتر انہوں نے جنتہ کی بیچ میں رکھا تھا کیا وہ سنکل پتر پورا ہوا ہے کیا کسانوں کی آئے دھوگنی ہوئی ہے کیا یہاں پر ویروشگاری اور بیکاری کم ہوئی ہے مہنگائی کیا کم ہوئی ہے یہ تمام سوالیں جس کے جواب بھارتی پر نہیں ہیں اسی لئے جانبوش کر کے چناؤ سے پہنے دھیان اٹھانے کے لیے ایسے سوال کھڑے کیے جاتے ہیں ایک اور سوال یہ آپ اترپدیش میں کیا مانتے ہیں آپ کی لڑائی کس کے ساتھ ہے مودی کے ساتھ ہے یوگی کے ساتھ ہے بھاگپا کے ساتھ ہے اترپدیش کی جنتہ یوگی سرکار نہیں چاہتی اترپدیش کی جنتہ چاہتی کہ اترپدیش میں سرکار ایسی بنے جو کسان، نوجوان، بیپاری ہر ورکرے لوگوں کو ساتھ لے کر کے چلے بینہ بھیدواب کے کام کرے اور لوگوں کو مکھی دھارہ سے جوڑ کر کے چلے اور سب کا عادقار ہو سب کو حق ملے سب کو سممان ملے ہم امید کریں گے کہ ہم جلدی پھر ایک اور یاترہ کریں گے دیکھیں اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ اکھلیش یادو پوری طریقے سے دمخم کے ساتھ تیار ہے ان کی ٹیم ان کے ساتھ چوبیسو گھنٹے کام کر رہی ہے اور سڑکوں پہ بھیڑ بھی دکھائی پڑ رہی ہے مہترپون یہ ہے کہ یہ بھیڑ ووٹ پہ کنوٹ ہونی چاہیے تب ہی ساہت سماجبادی پارٹی اور ان کے ساتھیوں کی سکتا آئے گی اور جو ان کے سپنے ہیں اس کو پورا کرنے کا کام کرے گی سدھارت کے ساتھ میں ارون شدرویدی انڈیا نیوز جان پور اترپردیش تو اسی کے ساتھ ایک چھوٹا سبریک یہاں پر لے رہے ہیں بریک کے بعد بھی خبروں کا اصلاح جاری ہے